تلنگانہ حکومت سے کانگریس پارٹی کا آپ نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ہیدرباد میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کیا جائے یہ اس مطالبے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت صحیح سوال کیا کہ ہیلتھ ایمرجنسی کا میرا ڈیمائنڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج معصوم چاہے دولت مند ہو غریب ہو سب لوگ بے انتہاں موت کے شکار ہو رہے ہیں کوئی بھی دواخنے کو جائے تو کہہ رہا کہ کرونا کا ٹیسٹ کرا لینے کے بعد ہی میں آپ کو لوگا تو اس طریقے سے ایک سے دو دو سو تین دواخنے کے تک دم توڑ دے رہے ہیں ایسے ازلا میں بھی ہو رہا ہے اور ہیدرباد میں خاص طور پر شہر ہیدرباد پرانے شہر کے اندر سوززون اور ویززون کے اندر جہاں کسیر تعداد میں لوگ خریب خریب رہتے ہیں بنجان آبادی میں رہتے ہیں وہاں تو بہت کیسز آ رہے ہیں اور تین دن سے جب کیسیر اینونس کیے کہ ہم ٹیسٹنگ بڑھائیں گے جب ٹیسٹنگ بڑھانے کی بات ہوئی تو کیسز بھی جو سو آپ کو پندرہ ہزار کو کیسز ریچ ہو گئے تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے کو کرونا لے کر گھوم رہے ہیں بچاروں کو پتا ہی نہیں ہیں کہ ان کو کرونا ہے تو کیسیر صاحب نے پورے تلنگانے کو ایک حسم کے دھوکے میں رکھا کہ یہ بیماری کوئی خاص بیماری نہیں ہے میں انڈر کنٹرول کر رہا ہوں جب یہ بیماری بڑھ گئی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ الاریمند دے رہے گئے دیکھو بہت ہر سائنٹس کہہ رہا ہے کہ آ رہی ہے آپ دوخنیں تیار کرو ٹیمپروری تیار کرو پرویٹ دوخنوں کو پرمیشن دے دو اور لیبورٹریس بڑھائیے پرویٹ لیبورٹریس کو چک کرنے کے آپ کو آفیسر لگا کے وہاں ایک اچھے ڈاکٹر کو لگا کر آپ کے سرکائی وہ لیبورٹری والے صحیح دینے نہیں دینے چک رکھیے لیکن کوئی بات سنے نہیں آج دیکھئے کہ تلنگانہ کے خاص سے چلے جا رہا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ ہیلت ایمرجنسی ہیلت ایمرجنسی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہیلت ایمرجنسی ڈیکلئر ہوتے ہیں گورنمنٹ کا پورا فوکس آپ کا سیدھا دوخنوں پہ جائیں گا ہیلت پہ جائیں گا اس کے گورنمنٹ کئی دوخنوں کے ملا کے کمیٹیز بنایا جائے گا اس میں جتنا چاہے پیسہ خرچ کرنے کی عدویات کے لیے پیسہ ہوں گا تو ٹوٹل کے تمام گورنمنٹ کے دوسرے کاموں کو بنگ کر کر فوکس ایمرجنسی ہیلت پہ ہوگی اس سے ہزاروں لوگ جانے آپ کے تلانگانوں کی جانے محفوظ ہو سکتی ہے کسی آر اپنے جگہ محفوظ ہو گئے ان کے امیلنس کے لیے بڑے بڑے دوخنی مل رہے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کو مل رہے ہیں لیکن عوام کو نہیں مل رہے ہیں اور ایک بات دیوں میں آپ شہر کرنا چاہتا ہوں میں اس وقت سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری میں مل رہا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیا ہو گیا ہے کیوں یہ لوگ کیسی آر سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ پرانے شہر میں اتنا زیادہ کرو نہ ہو رہا اس کے ٹیسٹنگ کرو کیوں جبکہ خدا آپ کے نئے دوخانہ ہے آپ ایک مڈیکل کالی چلاتے ہیں ٹیسٹنگ کی بات نہیں کریں اور سب سے زیادہ آمواد جو ہو رہے ہیں اور جو کیسز جو نکل رہے ہیں وہ تمام سوزون اور ویزون میں نکل رہے ہیں تو سوزون ویزون میں آپ کے موٹس ہے آپ ان کے لیے آپ کے ساتھ ایمیلیس ہے آپ ایمیلیس ہے بیسر صاحب آپ بات نہیں کر رہے ہیں بڑی تاجب کی بات ہے کیا اتنا بھی ڈھر ہے کیسے آر سے آپ کو آپ کے اوٹر اپنے جان چل جاری معصوم لوگوں کو ایک ایک فونیں جو آ رہے ہیں صاحب یہ دوخانے میں گئے ہوں یعنی لیے وہ بھاگے نہیں گئے تیسر دوخانے دم توڑ دیا انسانیت کا تو خیال کریا محصہ مذہبی باتیں کرنا مذہبی جذبات کے باتیں کر دینا نہیں آج وقت آ رہا ہے وہ مروہ آواز دے رہے ہیں وہ لوگ کے اصدر صاحب کہاں ہیں مجلیس کہاں ہیں یا ڈیمائنڈ کرو کہ آپ کے پاس لیبارٹریس لگائیے کہاں لیبارٹری کے لیے لوگ سے کندر آبا جا رہے ہیں کہاں دور دور تک جا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹنگ آپ کے پاس لگائیے آپ کے دوخانوں میں ٹیسٹنگ سٹارٹ کریے خود آپ کے اثرا دوخانی کے اندر نہیں لے رہے ہیں پیشنٹ ہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئیڈ ہے کوئیڈ ہے کوئیڈ ہے آپ جا کے پہلے کوئیڈ لے کے چلے جاؤ ہمارے دوخانے میں لیں آپ کے اثرا میں نہیں ہے آپ کے دکھن میں نہیں لیا جا رہا ہے اویسی آسپٹل میں نہیں لیا جا رہا ہے تو پھر کیسے کیسا نسبت کا کلمہ کی نیت سے بات کرتے ہیں آپ لوگ میرے مسلمان بھائیوں یہ بھائی ہیں تو جان توڑ رہے ہیں نا بھائی آئی ابھی بھی وقت ہے فوری آپ بھی ہلتھ ایمرجنسی کا ڈیمائنڈ کرو کیسی آسپسے ڈیمائنڈ کرو کہ پرانے شہر ساؤز زون ویس زون کے اندر یہاں کے لوگوں کی عوام کی حفاظت کے لیے فوری میڈیکل مشینری کو تیز کرنے کا آپ سے بھی مطالبہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ TIMS جیسا نیمس ہے نظام انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ویسی تلنگانہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے نام پر کیسی آر نے ڈھے سال پہلے کیابننٹ میڈنگ میں بریفی میں کہا ہندوستان کا سب سے بڑا دواخانہ سپورٹس کامپلیکس گچی بولی کو میں نے دواخانے میں تبدیل کر دیا اور اس کو پندرہ ایکر زمین بھی میں نے دے گیا اور وہاں پورے سو لیتے رہیں گے میں ویری نیکس دے میں نے وہاں کا دورہ کیا اور میرا انٹرویو بھی دکھن کرانے کل میں چھ جو چھ می کو ہے میں نے کہا کہ کیسی آر صاحب اس کو دواخانہ نہیں بولتے اس کو لارج انگ بولتے اس لیے کہ آپ اس سات سو کمروں میں سات سو بیڈان دالیے وینٹی لیٹر کا ہیں آکسیجن کا ہیں ڈاکٹرس کا ہیں پیرا میں میڈکل سٹاف کا ہیں بلیڈ ٹیسٹنگ کرنے والا کا ہیں آپ کے آپریشن تھیٹرس کا ہیں تو کچھ نہیں ہے تو مبلاہ اس کو لارج انگ بولتے ہیں ہاسپٹل نہیں پر سوک ہمارے کانگریس کے ایک ایم پی بھی جاکے دیکھ کے آنے بہت کہیں کہ چھار پیشنٹ تھے ایک ڈاکٹر ہے آج بھی جائیے آپ دواخانی کھلنا وہ جو تلنگا ہنڈیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آپ کو چار سے پاک پیشنٹ نہیں ملیں گے میڈ ڈاکٹرس نہیں ملیں گے تو جب ڈاکٹریں ہی ہیں وہ دواخانے کھائیں گا وہ تو لارج جگ کہیں گے اس کو